رب کعبہ کی قسم رب محمد کی قسم یہ میرے اکھان کے سامنے زیرو ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے چند روز میں گلگل بلتستان کے عوام نے جس طرح اتجاج کیا اور جس طرح وہ اپنے حق کے لئے کڑے ہوئے یہ تمام پاکستانیے کے لئے ایک پیغام ہے گلد بلتستان نے پہلے پاکستان تیری کے انصاف کو ووٹ ڈالا اور اس کے بعد اپنے ووٹ کا پیرہ انہوں نے دیا اور یہاں تک کہ جب حکومت ان کی ریزلٹ کو جاری نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے تہیہ کر لیا تا آر آفیس کے سامنے بیٹھ کر دن اور رات بیٹھے رہے اور یہاں تک کہ انہوں نے کل اپنا ریزلٹ لے کر یہاں سے روانہ ہوئے اور آج انہوں نے جو نعرے لگائے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اس کو دیکھ کر مجھے میہ آسلم اقبال کی وہ تقریر جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کی تھی وہ یاد آگئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رب کعبہ کی قسم رب محمد کی قسم یہ میرے خان کے سامنے زیرو ہیں یہ زیرو ہیں یہ چھوٹے سیاسی بونے ہیں میرا لیڈر دنیا کا ایک بڑا بڑا لیڈر ہے جو اشرب پاکستان کا لیڈر نہیں ہے وہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے یقیناً میاں اسلام اقبال نے یہ جو الفاظ خان صاحب کے لیے استعمال کیے تھے قومی اسمبلی کے فلور پر انتہائی تاریخی الفاظ تھے اور یہ ہمیشہ یاد رکے جائیں گے اور ان الفاظ کی گوائی آج عوام نے دے دی ہے کسی بھی ملک میں معتبر رائے عوام کی ہوتی ہے اور اگر عوام نے کہے دیے کہ خان صاحب ناغدار ہے اور نہ وہ باغی ہیں اور وہ ڈٹ کر کڑے ہیں اس قوم کے لیے اس عمر میں اس جیل کو وہ کھاٹ رہے ہیں جو کہ ایک ایسا جیل ہے جہاں پر پانسک کی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے مگر خان صاحب کسی بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب تو عالمی میڈیا اور عالمی لیڈرز بھی یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ خان صاحب ایک ایسے انسان ہے کہ جب وہ اپنی زد اور اپنے حق پر اڑ جائے تو وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں اور یقینا ان طاقتور لوگوں کو خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گی تو میاں اسلام اقبال کے الفاظ ثابت ہو گئے ہیں کہ جو پاکستان کے باقی سیاستدان ہیں وہ خان صاحب کے سامنے بالکل زیرو ہیں اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ بیلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں